اداب ساتھیوں دعوی ائر پوائنٹ نیوز میں آپ تمام درشکوں کا سواگت ہے آپ سبھی کو معلوم ہیں آج رویوار کا دن ہے اور بھارت اور پاکستان کے بیچ کرکٹ میچ کھیلا جانا ہے پانچوہ ورلکپ جو بھارت میں سن 2018 میں ہونا تھا وہ پوسپونڈ ہو گیا کوویڈ 19 اور کچھ رسٹکشنز کی وجہ سے لیکن وہ 21 میپ دبائی میں پورا کیا جا رہا ہے اور کل اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے پہلا میچ آپ جانتے ہی ہیں ساؤت افریقہ اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلا گیا اور آسٹریلیا نے اس کو پانچ وکٹ سے جیت لیا اور دوسرا میچ جو ہوا کل وہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے بیچ پچھلے وشکپ ٹی ٹوینٹی وشکپ ویجیتا ویسٹ انڈیز نے کل جو پردشن کیا وہ بہت نراشہ جنک تھا ویسٹ انڈیز کے سمرتکوں کے لیے کیونکہ جو بیس ٹیم ہے ٹی ٹوینٹی کی ویسٹ انڈیز کل اس کا پردشن ماتر پچپن رنوں پہ اول آؤٹ ہو جانا یہ بہت نراشہ جنک تھا لیکن اگر ہم بات کریں آج کے میچ کی تو ساری دنیا کی نظر آج کے میچ پر لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ میچ ایشیا کے دو بہت بڑے ملک اور وشو کا آبادی میں دوسرا سب سے بڑا ملک بھارت اور بنام پاکستان کا ہے اور ہمیشہ سے ہی جب سے کرکٹ شروع ہوا ہے بھارت اور پاکستان کے میچ کا ایک رومانچ جو ہے وہ ایک الگی ہوتا ہے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب دیشوں میں آپس میں سیریز کھیلی جاتی ہے کرکٹ میچ کھیلے جاتے ہیں لیکن بھارت اور پاکستان کے بہت کم میچ کھیلے جاتے ہیں سیریز تو بہت دور کی بات ہے جیسے جیسے یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ قریب آ رہا تھا ویسے ویسے دونوں دیشوں کے اندرونی راجنیتی بھی کرم ہوتی جا رہی تھی ہمارے دیش کی اگر ہم بات کریں بھارت میں تو گریراس سنگھ اور کئی ملکوں نے جو ہے کئی انے سنگٹھنوں نے بھارت پاکستان کے میچ کی جو ہے وہ انہوں نے نہ کرانے کی مانگ کی پردشن بھی کیے اس کی وجہ یہ تھی کہ کشمیر میں آتنگوادی جو کچھ پچھلے کچھ دنوں میں جو حملے ہوئے ہیں لیکن جو کرکٹ کے دیکھنے والے ہیں اور بھارت پاکستان کا میچ ساری دنیا دیکھنا چاہتی ہے تمام ہندوستانی دیکھنا چاہتے ہیں ہم سبھی کو اس کا انتظار بھیج رہتا ہے کہ کب ہم دوبارہ سے پاکستان کو ہرائیں گے اور ہمارے ریکارڈ جو ہیں وہ ورلڈ کپ کو لے کر وہ بہت ہی اور پچھلے کچھ ورشوں سے اگر ہم پچھلے دشک سے ہی بات کریں تو ہمارے جو ریکارڈز ہیں پاکستان کے ورود وہ بہت ہی خوشائلی والے ہیں ہماری ٹیم نے ہر بار بہتر پردشن کیا ہے کچھ وہی آکڑے میں آج آپ کو ساجہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی تک اگر ہم بات کریں بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے ٹوٹل مقابلوں کی تو ایک سو نینجانویں میچ جو ہیں وہ ٹوٹل بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے ہیں ریکارڈز کی میں بات کر رہا ہوں کل ملا کر جس میں ٹیسٹ میچ کی اگر ہم بات کریں تو ان سٹھ ففٹی نائن میچز کھیلے گئے ہیں اور ان ففٹی نائن میچز میں سے نو ہماری بھارتی ہے ٹیم جیتی ہے اور بارہ پاکستان ٹیم جیتی ہے 38 میچ ڈرو ہوئے ہیں لیکن دوستو حال فلال میں کوئی بھی ٹیسٹ میچ نہیں ہوا ہے پچھلے دس ورشوں میں بھارت پاکستان کے بیچ یہ پرانے ریکارڈ کے انصار ہے یہ میں ٹوٹل لسٹ آپ کو بتا رہا ہوں دوسری اگر بات کریں موڈی آئی کی تو وہاں بھی ہم سے تھوڑا پاکستان آگے ہے پرانی ٹیم پاکستان کے ایک بہت سٹرونگ ٹیم ہوا کرتی تھی وصیم اکرم شوے بختر وغیرہ اس زمانے کی تو یہ جبکہ ریکارڈ سے شروع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں 122 میچ اور 132 میچ معاف کیجے گا بھارت پاکستان کے بیچ کھیلے گئے ہیں اور اس کی اگر ہم بات کریں تو پچپن میچ بھارتی یہ ٹیم جیتی ہے اور تہتر میچ جو ہے وہ پاکستان ٹیم جیتی ہے اور چار ڈرو ہوئے ہیں ابھی تک کے ریکارڈز کے مطابق اگر ہم پچھلے دس ورشوں میں بات کریں تو پاکستان کی ٹیم ہم سے صرف دو ہی میچ اوڈی آئی میں جو ہے وہ جیت پائی ہے وہ بھی سندہ ہزار بارہ میں جو ٹروف ایک سیریز کھیلی گئی تھی بھارت کے اندر ہی اس میں اور بات کریں اگر ہم تو ورلڈ کپ میں تو ہم ہمیشہ آستہ کھارے ہی نہیں ہیں تو اوڈی آئی میں بھی ہماری اب کی ٹیم سے کمپیریزن کیا جائے یا اب دہ پچھلے دشک سے اسی دشک سے کیا جائے تو وہ ہم سے بہت پیچھے ہیں اور وہیں ٹی ٹوینٹی جو آج ورلڈ کپ کا میچ کھیلا جانا ہے ابھی تک ٹی ٹوینٹی کے جو ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ پل آٹھ مقابلے کھیلے گئے ہیں اور ان آٹھ مقابلوں میں چھے ہم جیتے ہیں بھارت جیتا ہے اور ایک صرف پاکستان جیتا ہے ایک میچ ڈرو رہا ہے تو ہم ٹی ٹوینٹی میں بہت آگے ہیں اور ہماری ٹیم کا جو پردشن ہے وہ سبھی کو چھپا ہوا نہیں ہے وہی اگر ہم ورلڈ کپ کی بات کریں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ابھی تک ہماری ٹیم پانچ میچ کھیلی ہے ورلڈ کپ میں اور چار میچ جیتی ہے ایک میچ ڈرو ہے پاکستان ہم سے آج تک کوئی میچ نہیں جیتا ہے اسی طرح سے ہمارے ریکارڈز آڈی آئی ورلڈ کپ میں بھی ہیں بڑے والے ورلڈ کپ میں پچاس اوور کا جو ورلڈ کپ ہوتا ہے سات میچ ہماری ٹیم کھیلی ہے بھارت اور سات تو جیتی ہے چیمپینز ٹروفی میں پانچ مقابلے ہوئے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں تین پاکستان جیتا ہے اور دو بھارت جیتا ہے تو ہم پچھلے دشک سے اگر ہم بات کریں رشدہ سکسے تو ہم بہت آگے ہیں لیکن جو پچھلا ریکارڈ ہے وہاں ہم تھوڑے پچھرتے نظر آتے ہیں نئے ریکارڈ میں ہماری ٹیم بہت آگے ہے ورلڈ کپ کی اور آج کا جو میچ ہے وہ بہت زیادہ رومانچک ہے تمام راجنیتی کے باوجود تمام ویروض کے باوجود جو ہے یہ میچ کھیلا جا رہا ہے اور جو کرکٹ کے جو فینس ہیں بھارت پاکستان کے میچ کو دیکھنے والے ان میں بہت زیادہ رومانچ ہے پہلے آدھے گھنٹے میں تیرہ ہزار ٹکٹس کی بوکنگ جو ہے وہ ویٹنگ میں چلی گئی تھی دوبائی کے سٹیڈیم کی آج کے میچ کے لیے تو کتنی زیادہ رومانچک ہے اور کتنی زیادہ اس کی جو ہے لوگوں کو میچ دیکھنے کی اتسکتہ ہے یہ ظاہر ہے اور بھارتی جو پرشنسک ہیں میں ان کی بھی رائے ضرور جاننے کی کوشش کروں گا اور اپنے پرانی دلی دلی کے الگ الگ کچھ ایریوں سے پبلک ویو لوں گا آج کے میچ کو لے کر اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں بھارتیے ٹیم سے وہ ایک موقع موقع والا ایڈ بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کافی وائرل ہو رہا ہے اور ایک بات پھر موقع آیا ہے لیکن ہم اس موقع کو پھر سے نہیں جانے دیں گے اور ہم اس ریکارڈ کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے ریکارڈ کو برقرار رکھیں گے ہماری ٹیم ہم یہی کام نہ کرتے ہیں اور پوری طرح سے جیت کر آئے all the best ٹیم انڈیا ہم یہی کہیں گے اور کچھ پبلک ویو بھی اب ہم پبلک سے لینے کی کوشش کریں گے